ایک میٹھا بول سارے زخم بھر دیتا ہے اور ایک کڑوا بول اتنا گہرائی میں اترتا ہے کہ سات سمندر میڈیسن بنا کے اتار دیا جائے وہ زخم نہیں بھر سکتا ہے زبان کے بول میں اتنی کڑواہٹ ہے اور زبان کے بول میں اتنی مٹھاس ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد کے زخیرے کٹھے کیے جائیں تو اس زبان کے بول کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سات سمندر کے پانیوں کی کڑواہٹ کو کٹھا کے کہ جائے تو زبان کے بول کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے ایک گندہ بول سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگا دیتا ہے اور ایک میٹھا بول مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے ساری زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک بول ایسا نہیں بولا جس سے کسی کو دکھ پہنچتا جس سے وہ یہ کہے کہ میرے نبی ہیں مجھے میری بے اکرامی کرتے ہیں مجھے بے عزت کرتے ہیں اور گھروں کی زندگی میں کسی کا گھر ہو کسی مولوی صاحب کا گھر ہو کسی جو انوالے کا گھر ہو کسی بادشاہ کا گھر ہو اللہ کی قسم خامند اور بیوی کا سلوک اور میٹھا بول خوشی لائے گا اور کوئی چیز خوشی نہیں لاسکتا شکل صورت بھی کچھ عرصہ چل دی ہے پھر اس کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے جوانی ڈھل جاتی ہے زندگی اختلف ادوار سے گزرتی ہے ایک چیز ہے جو صدہ بہار رہتی ہے وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں آپ کا درگزر کرنا آپ کا میٹھا بول بولنا آپ کا محب بھرا بول بولنا آپ کا خطہ سے درگزر کرنا پکڑ دھکڑ تانے پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے سوری زندگی میرے نبی نے کیا تانہ نہیں دیا سوری زندگی تنزہ نہیں کیا کہ یہ دنوں کو چیز دنے والی چیز